بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیئر امید ہے ہم سب خیریت سے ہوں گے آج پھر آپ کے لئے کچھ نئی چیزیں لے کے آئے ہیں کافی دلچسپ چیزیں ہونے والی ہیں اور کافی انٹرسٹنگ ریٹ میں تو ویڈیو گرنٹ تک ضرور دیکھے گا امید ہے ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پساند آنے والی ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک آٹو کیئر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کا ایکن دبا دیں گے تو ہر نئے آنے والی ویڈیو کی آپ کو بروقت نوٹفکیشن بھی ملتی رہے گی تو کیا ہے آج کی ویڈیو میں چلیے چل کے دیکھتے ہیں آج کا سب سے پہلا آئیٹم جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک عدد ہیڈ لائٹ کا بلو ہے جو کہ آتا ہے ایج جے جی کمپنی میں اور ایج جے جی کی بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سارے جانتے ہوں گے اچھا یہ لائٹ جو ہے اس کی سپیشل کیا خاص بات ہے کہ یہ سکسٹی وارٹ میں آتی ہے فل پاور اس کی سکسٹی وارٹ ہوتی ہے اور اگر لو میں چلائیں گے تو فورٹی وارٹ ہوتی ہے فور تھاؤزنڈ اور سکس تھاؤزنڈ لیومنز میں آتی ہے ڈیم میں فور تھاؤزنڈ ہوتے ہیں اور فل میں سکس تھاؤزنڈ ہوتے ہیں پورا ایک لانچ باکس کی شکل میں آتی ہے اس لائٹ کو ہم لوگ کرتے ہیں انواکس اس کے ساتھ آپ کو مل جائے گی اگر ون ٹو فائیو یا سیونٹی سی سی بائک میں لگانی ہے تو یہ ماؤنٹ مل جائیں گے آپ کو اگر کہ آپ نے لگانی ہے کسی بڑے بائک میں جس میں ایج فور بلب لگا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ایج فور ماؤنٹ آلریڈی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اب اس لائٹ کی اگر فنشنگ کی بات کی جائے تو یہ میٹ کلر میں میٹ سٹیل یا میٹ سلور آپ کہہ لیں میٹ سلور کلر کا اس کی باڈی ہے اور اس کے چاروں سائیڈوں پہ لائٹس ہیں جو کہ پندرہ پندرہ وارٹ کی ہوتی ہیں تو ٹوٹل یہ بن جاتی ہیں پندرہ پندرہ ٹوٹل سسٹی وارٹ بن جاتی ہے پوری کی پوری باڈی جو ہے اس کی میٹ آف میٹل ہے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے فین لگا ہوا ہے کیونکہ پاورفل لائٹ ہے تو کولنگ کا نظام بھی اس کا پراپر رکھا گیا ہے یہ لائٹ جو ہے اس کا جو بلاسٹر دیا گیا ہے یہ بلاسٹر بھی میٹ آف میٹل ہے حالانکہ عام طور پہ اگر لائٹ ہم لوگ کوئی بھی دیکھیں تو اس کا بلاسٹر میٹ آف بلاسٹر ہوتا ہے جبکہ یہ میٹل سے بنا ہے اس کے اوپر بھی ایج جی کی بریننگ ہوئی بھی ہے کچھ ڈیٹیلز یہاں پہ بھی لکھی ہوئی ہیں کہ یہ بارہ وولٹ سے ایٹی وولٹ تک کی کرٹ کو برداشت کر پاتی ہے اچھا اس میں جو ماؤنٹ آپ کو دیا جاتا ہے وہ ایج فور ماؤنٹ دیا جاتا ہے جن بائکس میں ایج فور ماؤنٹ نہ بھی لگا ہو اس میں بھی آپ کلپ لگا کے لگا سکتے ہیں نہ ہو تو یہاں سے کھینچنے بھی یہ تاریں نکل آتی ہیں ڈائریکٹ بھی آپ تاریں جو ہیں اٹیج کر سکتے ہیں تو کافی آورال برائٹ قسم کی لائٹ ہے اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں کوالٹی وائز ایک بیسٹ چیز ہے ابھی ذرا سے ہم چلا کے آپ کو ایک ڈیمو بھی دے دیتے ہیں پرائس کی اگر بات کی جائے تو پرائس اس کی تھوڑی ریڈیوس ہوئی ہے پہلے یہ 2300 روپیز میں ملا کرتی تھی لیکن ابھی آپ کو ڈسکاونٹڈ پرائز میں ملے گی 2000 روپیز میں اور ڈیلیوری جو ہے پورے پاکستان میں آویلیویل ہے چلیے تو اس لائٹ کو ہم لوگ کرتے ہیں آن سب سے پہلے ہم لوگ اس کی ڈیم لائٹ دیکھتے ہیں ڈیم لائٹ میں اس میں دو لائٹیں جلتی ہیں اور دو نہیں جلتی دو سائٹوں کی جل رہی ہیں اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی سائٹ اس کی روشن ہے اور یہ والی ڈار ہے اور ڈیم میں بھی اس کی اتنی تیز روشنی ہے کہ دیکھنے تو نہیں ہوتا اس کی طرف ابھی ہم لوگ فل لائٹ لگا کے چیک کرتے ہیں تو فل لائٹ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں سکس تھاؤزنڈ لومنس کتنی تیز لائٹ ہونے والی ہے تقریباً تمام بائکس میں لگ جاتی ہے ون ٹو فائیف سیونٹی میں تو لگ ہی جاتی ہے اور ایج فور ماؤنٹ جس بائک میں ہے اس بائک میں بھی یہ بڑے آرام سے لگ جاتی ہے آج کا نیکسٹ ایٹم جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں خوبصورت سے بار اینڈ میررز ہیں جو کہ راؤنڈ چیپ میں آتے ہیں ان بار اینڈ میررز کی کیا خاص بات ہے کہ یہ ایک تو پورے کے پورے میڈ آف میٹل ہوتے ہیں سین سی میٹل میں بنے ہوتے ہیں اور کافی ہائی کوالٹی میٹیریل اس میں سمال کیا گیا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے بار اینڈ کے سائٹ پر لگنا ہوتا ہے تو خدا نہ خاصا کہیں ٹکر جائیں کیونکہ سائٹ ہوتی ہے وہ جگہ تو آبیسلی بائک پارک کرتے ہوئے دیوار کے ساتھ ہی ٹکر جاتی ہے تو یہ آسانی سے ٹوٹتے نہیں ہیں دوسری بات یہ کہ میرز جو ہیں ان کا یہ بال جو ہے اکثر لوز ہو جاتا ہے تو اس میں اس بال کے گرد بھی تین سکریوز دیئے ہوئے ہیں کہ یہ اگر لوز ہوتا بھی ہے تو آپ اس کو اپنی مرضی سے ٹائٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے رکھنا ہو ایک دفعہ رکھ کے اس کو ٹائٹ کر دیں تو پھر یہ آسانی سے ہلتا نہیں ہے تیسری بات اس کے کیا ہے کہ اس کے اندر جو میرر استعمال کیا گیا ہے بڑا وائیڈ اینگل میرر ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ایک وسیع انگل بتاتا ہے دور سے آنے والی گاڑی جو ہے وہ کلیر آپ کو نظر آتی ہے بہت زیادہ ایریا کور کرتا ہے پھر اس کے بعد یہ یونیورسل ہوتا ہے اگر آپ کیفے ریسر بائیک بنا رہے ہیں پھر تو آپ کے لیے ایک مست ہف آئیٹم ہے اور کیفے ریسر سے ہٹ کے بھی اگر آپ کسی بائیک میں لگائیں تو آپ کے بائیک کی لکس میں اضافہ کرتا ہے ایک اور خاص بات میں آپ کو بتاتا چلوں وہ یہ کہ اس کو آپ یہاں سے اوپن کریں اس چیز کو نکالیں تو یہ پوری کی پوری چیز بالکل نکل جاتی ہے اس کے درمیان میں اگر آپ یہ رکھنا چاہیں تو یہ آپ رکھ سکتے ہیں اب اس چیز کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بار اینڈ میررز بھی لگائیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بار اینڈ لائٹس بھی لگائیں تو آپ دونوں چیزیں ایک اٹھی لگا سکتے ہیں یہ درمیان سے سکریو اگر نکال کے اس طرح آپ میررز لگائیں گے اور یہاں سائیڈ پہ آپ بار اینڈ لائٹس جو ہے وہ لگا دیں گے تو آپ کی دونوں چیزیں جو ہیں اکٹھی چل جائیں گی دونوں چیزیں آپ ایک ساتھ استعمال کر سکیں گے تو اس کی ایون کی واشل بھی میں رہا حال ہے میٹل کی ہے یہ واشل تک اس کی میٹل کی دیگی ہے کالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے پرائس کی اگر بات کی جائے تو یہ بار اینڈ مرز آپ کو آویلیول ہوں گے ٹو تھاؤزنڈ روپیز میں دو ہزار پہ ان کی قیمت ہے میں پھر بتاتا چلوں کہ یہ یونیورسل آئٹم ہے اور ڈیلیوری جو ہے پورے پاکستان میں آویلیول ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آج کے پروڈکٹ آپ کو پسند آئے ہوں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ باکس میں اپنی آراز سے آگاہ کرنا مد بھولئے گا فیس بوک انسٹاگرام پہ ہمارے فیجز موجود ہیں لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے آپ وہاں پہ جا کے ان کو بھی فالو لائک کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مزید کچھ نئے ایٹمز کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے آٹو کیر اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں